اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب سے نہیں کیا ہے تو جرور کیجئے تاکہ آپ کے علموں میں اضافہ ہو تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا پارا نمبر چھے رکو دس عوض باللہ ہم نے شہدوانی رضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو اللہزی نامنو تقو اللہ وابتغو الہی الوسیلت و جاہدو فی سبیل اللہ لکم تفلہون ایمان والو اللہ سے ڈر اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہد کرو اس امید پر گفلہ پاؤ اِنَّ الَّذِينَ كَفْرُوا لَوْا أَنَّا لَهُمْ مَا فِي الْأَرْدِ جَمْيَعَ وَمِسْ لَهُمْ آَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْمَا تُقُبِّلَا مِنْهُمْ بے شک وہ جو کافر ہوئے جو کچھ زمین میں ہیں سب اور اس کی برابر اور اگر ان کے مالک ہو کہ اسے دے کر قیامت کے عذاب سے اپنی جان چھوڑائے تو ان سے نہ لیا جائے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے دکھ کا عذاب ہے يُرِيدُونَ آئی اَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ دوزق سے نکلنا چاہے گے اور وہ اس سے نہ نکلے گے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ان کو دوامی اسزا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَاتُ فَقْتَلَا فَقْتَوَا عَيَّدِهُمَا جَزَعُمْ بِمَا قَسَابًا نَقَلًا مِنَ اللَّهِ اور جو مرد یا عورت ہو تو ان کا ہاتھ کٹو اور جو مرد یا عورت چور ہو تو ان کا ہاتھ کٹو ان کے کیے کا بدلہ اللہ کی طرف سے سزا وَاللہُ عَذِيزٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ غَلِبْ حِکْمَتُ وَالَهِ فَمَنْ تَعْبَ مِن بِمِن بَعْدِ ذُلْمِهِ وَاسْلَهَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور سور جائے تو اللہ اپنی موہر سے اس پر رجوع فرمائے گا اِنَّ اللَّهَ غَفُرُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ بکشنے والا مہربان ہے کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے لئے ہے آسمان و زمین کی بادشاہی جسے چاہے اور بکشتا ہے جسے چاہے اے رسول تمہیں غمگن نہ کرے وہ جو کفر میں پر پڑے ہوئے وہ جو کفر پر دوڑتے ہیں کچھ وہ جو اپنے موہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے اور ان کے دل مسلمان نہیں ہیں وہ من اللَّذِينَ حَادُوا اور کچھ یہودی جھوٹ خوب سنتے ہیں سَمَّعُونَ الْقَزِيبَةَ سَمَّعُونَ لَكَوْمِ الْآخْرِينَ اور لوگوں کی خوب سنتے ہیں لَمْ يَتُوْكَ جو تمہارے پاس حاضر نہ ہوئے يُحَرِّفُونَ الْقَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَادِهِ تو ان کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں کے بعد بدل دیتے ہیں يَقُلُونَ إِنُّوْتِ تُمْحَازَ فَخُزُو کہتے ہیں یہ حکم تمہیں ملے تو مانو اور نہ ملے تو بچو وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فَفِتْنَةَهُ فَلَنْ تَمْلِقَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا اور جسے اللہ گمراہ کرتا ہے تو ہرگز تو اللہ سے اس کا کچھ نہ بناسنا سکے أُولَئِكَ الَّذِينَا لَمْ يُرِدُ اللَّهُ أَيُّ تَاهِرَى قُلُوبُهُمْ وہ ہے کہ اللہ نے ان کا دل پاک کرنا چاہا لَهُمْ فِي الدُّنِيَا خِزِيونَ انہیں دنیا میں رسوائی ہے وَلْهُمْ فِي الْآخَرِ رَزَابُ النَظِيمُ اور انہیں آخرت میں بڑا عزاب سَمَّعُونَ لِلْقَضِي بَعَقْقَلُونَ لِسْسُحُتِي بڑے جھوٹ سننے والے بڑے حرام کھو فَإِنْ جَعُوْكَ فَحْكُمْ بَيْنْهُمْ اَوْوَارِدْ أَنْهُمْ تو وہ اگر تمہارے حاضر ہو تو ان میں فیصلہ فرما دو یا ان سے مو فیر لو وَإِنْ تُوْرِدْ أَنْهُمْ فَلَنْ يَدُ الرُّوْقَ شَيْنَ اور اگر تم ان سے مو فیر لوگے تو وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑے گی وَإِنْ حَكَمْ وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنْهُمْ بِالْقِسْتِ اگر ان میں فیصلہ فرماو تو انصاف سے فیصلہ کرو اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِتِينَ بے شک انصاف علی اللہ کو پسند ہے وَقَئِفَا يُحَكِّمُونَكَ وَإِنْدَهُمُ التَّورَاتُ فِيهَا حُكُمْ اللَّهِ سُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ اور وہ تم سے کیوں کر فیصلہ چاہیں گے حالکہ ان کے پاس تورات سے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے باہم اس سے مو فیرتے ہیں وَمَا أُولَئِ قَلْم بِالْمُؤْمِنِينَ اور وہ ایمان والے نہیں اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتف فرمائی اللہ میں نے جو کچھ بھی تلاوت کی اس کے ادا کرنے میں ہم اس سے کوتائی ہوئی تو اللہ مجھے بخش دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ